موسیقی 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 تو گائیس دلی درشن کے سیکنڈ پارٹ میں آپ کا سواگت ہے اور سیکنڈ پارٹ میں میں آیا ہوں ابھی جو بلڈا مندر ہے لیکشمی نرائن ٹیمپل بھی بولتے ہیں تو وہاں پہ آیا ہوں پر یہاں پہ ایک پروبلم ہے کہ کسی بھی طرح کا موبائل کیمرا ہلاو نہیں ہے تو میں نے یہ باہر سے لیا درشن تو میں کر کے آ چکا ہوں بات میں باہر آکے باہر کا ویو دکھایا تو آپ کو پر اندر کچھ ہلاو نہیں ہے گائیس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے آپ کا بلڈا مندر اور اندر رہنا کافی خوبصورت view ہے بٹ آپ صرف اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں وزیٹ کر سکتے ہیں بٹ یہاں پہ کیمرا اور موبائل ہوگا کچھ بھی علاؤ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بڑا ہے تو جو کوئی بھی آتا ہے دلی اندر آپ گھومیے مجھے سے بٹ کیمرا اور جو موبائل ہوگا ہے وہ باہر اس کاؤنٹر پہ جمع ہو جاتا ہے میں آپ کو بتایا تھا ہوں وہ باہر اس کاؤنٹر پہ جمع ہو جاتا ہے وہ جو اس کاؤنٹر دکھ رہا ہے اس کاؤنٹر پہ کیمرا ہوگا ہے سب چپل ہوگا ہے جو سب جمع ہو جاتا ہے تو یہ ہے گائیس دلی کا بلڈا مندر یہاں پہ آپ آکے اپنے مند کو سنتوشتری جا سکتے ہیں گائیس بہت اچھا ہے آپ چلتے ہیں گائیس نیکس لوکیشن پہ تو گائیس ہماری جو نیکس لوکیشن وہ ہے بولیوڈ کے دنیا سے یعنی جہاں پہ سلطان اور پکے مووی کی شوٹنگ ہوئی تھی اچھا ہم کو سکھا رہی ہے یس آپ لوگوں نے صحیح سمجھا یہ ہے اگرسین کی باہولی گائیس یہ ہے ہماری نیکس لوکیشن تو گائیس ابھی ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں گائیس سامنے ہی اگرسین کی باہولی کا بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ ہی سلطان اور پکے مووی کی شوٹنگ ہوئی تھی لوکیشن دیکھتے ہیں آپ لوگ سمجھ جائیں گے بٹ گائیس یہاں پہ ایک چھوٹی سی پروبلم تھی ویڈیو گرافی آلاو نہیں تھی مجھے یہاں پہ ٹوک دیا گیا تھا پر بھائی آپ کا بھائی بھائی چور ہے تو بھائی یہاں پہ چوری چھپکے ہم نے ویڈیو گرافی کر لی ہے ان کی ناک کے نیچے سے اور میں آپ کو دکھانے والا ہوں بہت ہی پیاری سی لوکیشن او گائیس یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس بہترین سے لوکیشن پہ جہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ جو گائیس یہ جو چیز ہے وہ ہے ڈیلی کا ہیڈن پلیس اگرسین کی باہولی اور یہاں پہ ہوئی تھی سلطان اور پکے مووی کی شوٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں گائیس کتنی پیاری لوکیشن ہے تو گائیس ابھی میں آپ کو سلطان اور پکے مووی کچھ سینز دکھاؤں گا جس کو دیکھ کے آپ لوگ اس لوکیشن کو پہچانے جائیں گائیس تو دیکھتے ہیں پکے اور سلطان مووی کا یہ پیارا سا سین ہمرا دھرم پتہ لگانا مسکل ثابت ہو رہا تھا اب ایک ہی طریقہ تھا ہم ہر دھرم کے بھگوان کا پوجہ کرو ایما سے کوئی ایک تو ہمرا بھگوان ہوگا چون ہمری بات سن لے گا گائیس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مسٹ ایریہ ہے اگریشن کی بھاولی اور پورے ڈیپ بھی نیچے جا سکتے ہیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی تو بہت ہی گندہ ہے بہت آپ view کے انجا کر سکتے ہیں یہ ایک hidden place ہے ڈیلی کے اندر یہ ہے گائیس اگریشن کی بھاولی hidden place in ڈیلی کلا کاری دیکھ سکتے ہیں آپ بہت پرانی building ہے اور نیچے کی طرف بھی آپ کو بھاولی اندر سینس مطلب یہاں پہ پر زمان کو نہ آتا ہوگا تو اسی کی لئے یہ بنایا گیا ہے بہت اچھا لگا یہاں پہ ایک hidden place ہے تو گائیس اگریشن کی بھاولی سے نکلتے وقت راستے میں ہم کو ملا راشترپتی بھون وہاں پہ entry تو نہیں تھی عام لوگوں کے لئے بٹ ہاں آپ کو میں ضرور راستے سے ہی دکھا سکتا ہوں تو گائیس یہ ہے ہمارا پیارا سا راشترپتی بھون جو کہ ہم کو ٹیکس نہیں چلتے وقت راستے میں دکھائی دیا تھا گائیس تو گائیس دلی درشن کی سیکنڈ پارٹ کا جو سکس لوکیشن ہے وہ ہے انڈیا گیٹ میں پچھا آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا گیٹ جو کی بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے اور بھارت کی شان ہے یہ نبہ ہجار سینکو کی یاد میں بنایا گیا تھا یہ پہلے اس کا نام نیشنل وار میموریل تھا اس کو بدل کے بعد میں انڈیا گیٹ کر دیا گیا اور میٹرو سے بھی آ سکتے ہیں نیر بھائی میٹرو اس کا آپ کو میں بتائی دیا تھا سینٹرل سیکیٹریٹ ہے وہاں سے آپ کچھ تھوڑی پہ ہی ہے انڈیا گیٹ مل جائے گا تو گائیس اپ ہی ہم لوگ جائیں گے سروجنی مارکیٹ جو کی یہاں سے نزدیک ہے وہاں سے میٹرو بھی پکڑ نہیں پڑے گی اپنے تو وہاں جا کے اپن جو شاپنگ ہوگی سروجنی مارکیٹ میں جو کی ڈیلی کا سب سے چیپ مارکیٹ ہے یہاں پہ آپ کو ساری کی ساری چیزیں ملیں گی کپڑے سے لے کے جوتے سے لے کے چشمے سے لے کے اور بھی بہت کچھ الیکٹرونک آئیٹم مطلب سب چیزیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی اور وہ بھی بہت ہی کم دام میں جو کی آپ کی سٹارٹنگ ہو جاتی ٹاپ یہاں پہ لڑکیوں کے پچاس روپے ساٹھ روپے الیکٹرونک آئٹم یہاں پہ سور پہ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو گائز آپ لوگ اگر یہاں پہ آ رہے ہیں تو گائز یہاں پہ آپ کو بلکل بھی مطلب زیادہ پیسہ کھرچ کرنی ضرورت نہیں ہے ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ سستی ملیں گی کھانے پینے سے لے کر گائز جتنی چیزیں آپ کی دیوانگ میں آ رہی ہیں ساری کی ساری جیزیں سروجنی مارکیٹ میں گائز فیمز ملیں گی آپ کو اور ایک دم بلکل لیٹس ٹرینڈ میں ہر سپتہ یہاں پہ جو فیشن جو ٹرینڈ چلتا ہے بھائی اسی کے حساب سے یہاں پہ چیزیں ملتی ہیں تو آپ بھی یہاں پہ آئیے اور اس ویڈیو کو انجوائی کیجئے اور ڈلی میں کبھی جاتے ہیں تو گائز سروجنی مارکیٹ ویجٹ کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو گائز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صرف دو سو روپے میں جینز کی سٹائٹنگ ہے دو سو روپے انبیلیویبل سروجنی مارکیٹ بہت ہی گزب مارکیٹ ہے اللہ علیہ وسلم سو روپے ہو لوگوں کو چس mem 되ے جو سو خور جتہے ہوں یہ ہے سلوار کرتی کا مارکٹ اور بلکل ساڑھے تین سو میں مل رہا ہے چاہر مل رہا ہے وہ مل رہا ہے خیر مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے صرف کہتے ہیں ہم نے کہاں خواب ہے آئے 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 تو گائز ابھی سب کچھ گھوم کے میں روم میں آیا ہوں میں تھوڑا سویا ابھی ابھی شام کے سات بجی ہے گائز تو ابھی میں ہمارے جو درمشا لگی نزدیک میں صدر بجار ہے تو وہاں جاؤں گا ابھی اور آپ کو دکھاتا ہوں صدر بجار کا نائٹ مارکٹ آئی ہوپ وہ بیٹھے ہونے چاہیے ابھی تو نائٹ مارکٹ دکھاؤں گو کہ میں وہ واقعی جگہ گھوم کے لیٹ ہو چاہ رہا ہے اور آکے ہی تو دکھان ہو چکے تنا گائز میں تھوڑا سا ریشٹ کرنا لگیا تو ابھی چلتا ہوں صدر بجار اور صدر بجار میں آپ کو دکھاتا ہوں کھڑ کو شاپنگ کرنی ہے جو میں چاہتا ہوں وہ مل جائے میرے کو ممی کے لیے کچھ لینا ہے وہ مل جائے تو بڑی ہے انہیں تو گائز سے ہی آپ بھی آ جائیں گے تو جی کہ چلتے ہیں صدر بجار میں ملتے ہوئی پہ تو گائز اب ہم صدر بجار کی طرف چل رہے ہیں اور نائٹ مارکٹ آپ دکھ سکتے ہیں نائٹ میں گائز بلکل چکرا چوند ہو جاتا یہاں پہ بلکل خچا خچ بڑا ہوئے گائز یہاں پہ صدر بجار کا مارکٹ اور بس کچھ دیر میں ہم لوگ صدر بجار پہنچیں گے یہ جو مارکٹ ہے یہ مسالوں کا مارکٹ ہے تو یہاں پہ مرکو بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے مسالوں کی اور ابھی تھوڑی سی دیر میں ہم لوگ پہنچنے والے ہیں بس صدر کا جو مین مارکٹ ہے کپڑو اپڑو کا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ نائٹ کو بیٹھے یا نہیں بیٹھے وہ لوگ آئیے آئیے چھوڑو سو کے چار ٹیسٹ ہے سو کے چار ٹیسٹ ہے سو کے چار ٹیسٹ ہے تو گائز ابھی ہم نے سو روپے کا چار ٹیسٹ لیے ہیں اور بھائیہ ساپ کی انٹریبو کرائے تو ہمیں سو کے چار ٹیسٹ ہے اور ایڈریس بتا دو ہمارے ویورس کو ایک بار سدر بجار لوڈی گیٹ سو کے چار ٹیسٹ ملیں گے ٹھیک ہے ٹیسٹ ٹیسٹ وغیرہ سارے بہت اچھے ہیں اور بھائیہ سے اپنا موبائل نمبر بھی لے لیتے ہیں 8383931437 ٹھیک ہے گائز موبائل نمبر میں ڈیسٹریپسی میں بھی ڈال دوں گا اور آپ لوگ دیکھ بھی لینا اور یہاں پہ ٹیسٹ بھی بتا دی ہے سو روپے چار ٹیسٹ مل جائیں گے ڈیسٹ ایڈریس سدر بجار سدر بجار بہت بڑا ہے نا سدر بجار کیسے کوئی آئے گا آپ کے آپ کے نمبر بول دو ایک وار نمبر بول دو آپ کے نمبر ہاں چوہی آجائے کوئی کال کر گیا نہیں دینا نہیں دینا نمبر دینا ہے در کیوں رہا ہے آپ کے نام سے اتنا مسلم سمپردائی میں سماج بھی اتنا ڈر کیوں لگتا من کو آپ ڈر آتے کیوں ہیں ہم کسی کو ڈر آتے نہیں ہیں مجھ سے بہبیت و بیکتی جرور ہوتا ہوگا جو سماج بیروتی ہے اپرادھک مان سکتا کا ہے اور آشت بیروتی ہے اچھا اچھا بہ کی سبی زبا ہے ہم ہیں ہزاروں میں اب کی کمیں زرا ہے بھائی جوتے کیا ریٹ کے ہیں میری سائز کے میری سائز کے نہیں ہے پانس بناو بھی یہ سہرے سوکے چار کیا ہاں یہ سوکے چار کبھیل 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 سوکے چار ہاں کبھیل 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 رودرا کے لئے گئے ہم کون کون سے لئے رودرا کے لئے بنیا میں لئے بنیا میں لئے بنیا میں لئے ٹی سیٹ دیٹسو کے دو ہے یہ تو یہ بوائیس ٹائپ دیکھاؤنا کچھ اسا تو کوئی بھی پیانا ہے تو بچھا ہی تو بیا تو گائز ابھی میں گھوم کے آ چکا ہوں اور بہت جاہا تھک چکا ہوں جس ابھی روم میں گھوسا ہوں اور آج کا پورا دن ختم ہو پورا دن سے گھوم ہی رہا ہوں گا ابھی رات کے نو بچ چکی ہے تو گائز آج ہو آپ کو یہ جو ڈیلی بلوگ ہے پسند آیا ہوگا تو گائز پسند آیا ہو اور لگا ہو کہ آپ کے لئے میں نے کچھ دکھایا ہے تو گائز لائک کر دینا چنل کو سبسکرائب کر دینا اور کومنٹ تو آپ کرتے ہی نہیں ہو کومنٹ بھی کر دیا کرو تاکہ مجھے ہی موٹیویشن مل سکے تو گائز ملتے ہیں میں نیکس بلوگ میں جو کی میں جوتپور جاؤں گا اب ہماری ٹرین ہے جو ہے کل ماننگ کی ہے تو میں جوتپور پہنچ کے آپ سے بات کروں گا تو آئی ہوپ آپ لوگ میسج کومنٹ لائک کرو گے کر دینا یار کیا جاتا ہے اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سوری نمسکار کرو یا پھر انولوم ویلوم مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے بچوں کو گالی سکھانی ہے